دوستو میجک ٹرک اپ مای سلیوز دیکھو میں نے ایتی دفعہ اسی نے دکھا دی ہیں کہ اب تک تو سمجھ لگ جانی چاہیے میں سے پیشی بہترکا کرو سکتی ہے کہ یہ پہلے کمکی پیشی بہترکانات کے لئے ہیں کہ یہ پہلے کمکی پیشی بہترکانات کے لئے ہیں۔ لوں جی جناب ساری باتیں ڈسکس کر لی، موقع دینا، سوالات پوچھنا، ریلیونٹ یو ارلز یعنی کہ پورٹفلیو دینا اور اس کے بعد سپیشل آفر دینا چار باتیں تھی ٹھیک ہوگی نا؟ اب باتیں جناب ایک اور جادو کی جپی جادو کی جپی میں نے کیوں ورڈ یوز کیا بگوز یہ بیڈ میں وہ کرکٹ کا چھکا ہے جو انشاءاللہ میرے کیس میں تو خیر بہت کام کیا ہے آپ کے کیس میں کتنا کام کرے گا مجھے پکا یقین ہے ضرور کرے گا نہ ہوتا تو میں یہاں پہ ویڈیو نہ ریکارڈ کر آ رہا ہوتا اور آپ کے سامنے نہ آتا وہ جناب ویڈیو کریئیشن ویڈیو کریئیشن جو بیڈ کر رہے ہو اس کو سمرائز مزید سمرائز کر کے ویڈیو کے فارمیٹ میں اپلوڈ کر دیں میں آپ کی خاطر خالی آپ کی خاطر پکی بات ہے آپ کی خاطر ویڈیو کریئیشن کا جو پارٹ ہے اس کا میں نے آدھا کام خود ہی کر لیا میں نے ریکارڈ کر لیا آلریڈی تاکہ آپ کے سامنے ریکارڈنگ کا ٹائم سیف ہو جائے آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اب میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو پلئے کروں گا انکلوڈ کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں نے ویڈیو کیوں ریکارڈ کی مطلب میری مرضی کے علاوہ اس لیے کہ تھا کہ امپلوئر کو پتہ لگے میری کمیونیکیشن سکلز کتی اچھی ہیں اس سے رسپونس تو دیکھ لیا اب اس کو یہ جاننا ہے کہ بھائی میں ہوں کون کہیں میں سر پہ ٹربن لے کے اور ایسے جو ان کے ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جناب یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ان سے کام نہیں کرانا میں اس کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اللہ پاک نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے اور اگر میری پرائیمری زبان انگلیش نہیں ہے تو میں نے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کر کے انگلیش کی زبان پہ عبور حاصل کر لیا ہے ہاں میرا ایکسنٹ بھلے ایسا نہ ہو جیسا ایک انگریز کا ہے پر میں نے اپنا میسج افیکٹیولی کنوے اکراس کر دیا اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے ایک بار میں بتا دوں میں نے یہ ویڈیو نو دفعہ ری ٹیک کی تھی اور پھر اپلوڈ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کانٹنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا so this is very important آپ کا کیمرہ ہے آپ کا موبائل فون ہے اس سے ویڈیو ریکارڈ کیجئے دس دفعہ کانٹنٹ کو ری ٹیک کیجئے آپ کو کوئی روک نہیں رہا جب آپ کمفرٹیبل ہوں مطمئن ہوں کہ یہ کانٹنٹ اچھا ہے تو پھر آپ اس کو اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کن کریں آئیے دیکھتے ہیں تو جیسے ہم میری سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ یوٹیوب پہ میں نے ریکارڈ کر کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے رینی کے لیے جس پروجیکٹ پہ ہم ابھی تک بات کرتے آ رہے ہیں اپلوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو لسٹنگ ہے اس کو آپ انلسٹڈ کر دیتے ہیں so that only with the URL of that ویڈیو would be able to see your content یہ especially میں خواتین کے لیے بات بول رہا ہوں آپ یہی نہیں چاہتی کہ آپ کا content پورے یوٹیوب پہ پھیل جائے ظاہر ہے آپ کے privacy concern ہے اور میں respect کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آپ پہ restrictions ہیں آپ کو ازادی نہیں ہے آپ کو شاید پوری اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا ویڈیو content پبلک کر سکیں تو کوئی بات نہیں یوٹیوب آپ کو ability دیتا ہے کہ آپ privacy settings کو unlisted کر دیں جیسے کہ آپ screen پہ دیکھ رہے ہو اب unlisted کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو وہی دیکھے گا جس کو آپ نے link دیا ہو ہے یعنی کہ یہ particular employer میں نے بھی unlisted رکھا ہوا ہے اپنے چینل پہ اور unlisted کا مطلب یہ ہے کہ صرف رینی صاحبی میری ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو میں جناب 40 second کی ویڈیو ہے میرے نزدیک ایک appropriate ویڈیو 40 second سے لے کے ایک منٹ 30 second سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ scientifically proven fact ہے میں اس کے بارے میں بڑا detail سے بتا کے آ چکا ہوں ہاں اب سر کھج آ رہے ہو نا میں نے کہا تھا کہ جمپ مار کیا all the way اس ویڈیو تک کے بیڈنگ سیکھنی ہے واپس جائیں شاہبش شروع کے ویڈیو دیکھیں پھر تشریف لائیے گا تب تک آپ کو سب سمجھ لگی کیونکہ میں سیکنس سے چال رہا ہوں اچھا یہ میری سکرین دیکھئے اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اور اس کے چار لگبت کمپوننٹس ہیں جناب اس کا پہلا کمپوننٹ ہے میں کون ہوں میرا نام کیا ہے دوسری بات میں اپنا years of experience بتا رہا ہوں تیسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرا skill set کیا ہے کہ جناب میں graphic designer ہوں لیکن graphic designing میں میں poster بھی بناتا ہوں code cards بھی بناتا ہوں میں website کے user interface بھی بتاتا ہوں چوتھی بات میں اس کو بتا رہا ہوں میں ویڈیو ریکارڈ کیوں کرا رہا ہوں میں نو کی تکلیف ہوئی ہے میں اس کو یہ رکھانا چاہتا ہوں کہ بھئی میری communication skill کتی اچھی ہے اگر میں ویڈیو میں سامنے آ رہا ہوں اور میں آپ کو convince کرنے کی کوشش کر رہا ہوں employer کو رینی صاحب کو کہ بھئی میں اس لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ میری communication skill کتی اچھی ہے اسی کے بیچ میں میں ایک offer بھی float کر دی وہی جو میں نے اوپر free mock up کی دالی ہوئی ہے اسی کے بعد آخری point میں اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ if interested open message board تاکہ آپ communication کا آغاز کیجئے so that we can do business together so یہ پانچ effective points میں نے ویڈیو میں cover کیے ہیں اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا یہ میں نے public کر دی ہے صرف آپ کے لیے initially unlisted تھی but ابھی public ہو گئی ہے تاکہ آپ لوگ کو دیکھنے کا موقع ملے سیکھنے کا موقع ملے اس ویڈیو کے جو components ہیں وہ actually ساری چیزیں ایک ہی بات پہ آکے emphasize کرتے ہیں I want to show my communication skill کہ I am the best of the best میں یہ کام لینا چاہتا ہوں میں بہت interested ہوں and I am going to go at any length so while staying within the limits to convince my employer کہ بھائی I am the best of the best hire me تو آئیے دوستو رینی صاحب کے لیے جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس کو اکھٹے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے سکرین پہ hi رینی thanks for watching my video I am a graphic designer with experience of over 10 years of designing user interfaces of websites brochures catalogs design codes and also doing the video editing for the last 4 years precisely I would like to offer you a free mock-up of your quote card design within 24 hours this is just an initiative to show you my communication skills my design skills so if you're interested open message board and hopefully we can communicate further I look forward to your response and doing business with you thank you دوستو ایک بات غور کیے یہ ویڈیو میں نے اپنے سمارٹ فون سے بنائی تھی ایسے ایسے رکھ کے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا میں نے آٹھ دفعہ ریٹے کی نو دفعہ لیکن یہ ویڈیو اتنا پاورفل میسج دے کے جا رہی ہے کہ امپلائر کو پتا لگ رہا ہے کہ this فریلینسر is serious about their business اول تو وہ انسپائر ہوگا ویڈیو پہ اتنا ہنڈسوم آدمی دیکھ کے کیا اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے میں کو لطیفہ سننا ہے نہیں ہنڈسوم جوک سپارٹ دیکھو میسج is all that matters in the virtual communication in the virtual world it is all about what you can do to attract a response from the امپلائر اور میں نے ویڈیو میں یہی کام کیا میں نے اس ویڈیو میں جو باتیں بولی ہیں کتنے سال کا میں نے skill set کیا جو ہے وہ polish کیا میں کیا کیا کام کرتا ہوں آپ کے لئے ایک free mock up آپ مجھے کیوں hire کریں اور آخر میں ایک request کہ بھائی PMB کھولیے تاکہ ہم اکھٹے business کر سکیں ساری بات ہوگی نا اب آؤ دیکھتے ہیں سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ میں اس ویڈیو والی بات کو کیسے لکھوں گا دیکھئے اس particular it is very important دیکھئے effort ساری آپ نے کر دی دوستو آپ نے ویڈیو ریکارڈ کلا دی اپنے موبائل فون سے اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دو میں نے لیڈیز کے لئے بتایا کہ آپ ویڈیو کی جو privacy setting ہے اس کو unlisted رکھ لیجئے لیکن یہ ساری exercise کرنے کے بعد آپ نے bid میں بھی تو بتانا ہے نا employer کو کہ بھائی میں نے آپ کے لئے effort ماری ہے میں نے آپ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور یہ صرف اس لئے کی ہے کہ آپ میری communication skill دیکھ لیں اور ان directly مطلب کیا ہے کہ بھائی جان پی ایم بی کھولو تاکہ میں گھیر ہوں میں نے میں نے لکھا بس اتنی سی بات لیکن ایک چیز غور کیجئے گا میں نے اس کا emphasis bold میں رکھا ہے میری طرف سے مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو واقعی حقیقتا سچ جانے میری طرف سے اوپر ایک لفظ نہ پڑے وہ رینی صاحب یہ bold چیز رینی بھائی کو اٹریکٹ کرے جب اٹریکٹ کرے گی اور وہ دیکھے گی جی پرسلائز میسج ہیلو رینی ایک دم میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اوپر سے میں یہ بولڈ کر کے بیڈ میں رکھا ہو ہے اٹریکٹ کروں گا رینی کو کہ وہ ایدھر مجھے پی ایم بی کھولے جانبوچھ کے صرف اسی پارٹ کو بولڈ رکھا تھا نارملی میں اور بھی ایک پارٹ ہے جس کو بولڈ رکھتا ہوں پر وہ اگلی ویڈیو پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو کی امپورٹنس کو نظر انداز نہ کیجئے اگر آپ کو امپلوئیر بزنیس اٹریکٹ 40 پیسٹ اور رائٹ این دے بیڈ ایک یوریل کوپی پیسٹ کرنا پڑھے امپریشن لانگ لاسٹنگ امپلوئیر نہ خوش ہو تو مجھ سے کمپلین کرنا چلتے ہیں اگلے پارٹ پہ اب بیڈ کو گلوز کرتے ہیں